ایک کے بعد ایک کی باری پکڑے جانے لگے کھلاڑی کپتان کے بعد وائس کپتان بھی گرفت میں آگئے ملک میں جلاو گھراو اور اشتعال انگیز میانات وائس شیئرمن شاہ محمود قریشی کو اسلامباد میں گلگت بلتستان سے گرفتار کر لیا گیا فوات سعودے کو گزشتہ رات سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا پی ٹی اے رہنمہ آسد عمر سابق گورنہ پنجاب عمر سرفراف سیما اور علی زیدی بھی گرفتار کر لیا گیا خیبہ پختونخواہ میں پرتشدد مظاہروں میں سات افراد زامحق 36 پولس اہلکاروں سمیت 106 زخمی ہو گئے پولس ریپورٹ کے مطابق مشاور میں چار کوہارٹ میں دو اور دیر میں ایک شخص جان سے گیا مختلف علاقوں سے پرتشدد مظاہروں میں ملوث 296 افراد کو گرفتار کیا گیا لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں کے حملوں سے 62 پولس اہلکار زخمی ہوئے ڈی آئی جو آپریشنز لاہور کا سرویسز ہسپتال میں آنکھ آپریشن سرجیکل آئی سی یو منطقے پی ٹی آئی کا احتجاز کی آرڈ میں ریاست پر حملہ جلاو گھراو شہریوں پر تشدد ایمبولنس کو بھی نہ چھوڑا شہر پسندوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کی امارت پر دھاوا بول دیا گیٹ توڑ کر نیوز روم اور مختلف سیکشن کی اینٹ سے اینٹ بچا دی شہر پسندوں نے ایدھی ایمبولنس تباہ کر کے آگ لگا دی کلا بالا حسار کے سامنے جدید ہتیاروں سے فائلنگ کی گئی ہنگامہ رائی میں چار افراد جان سے گئے ستائیس زخمی ہو گئے تحریک انصاف کے شہر پسند ناصر کی توڑ پھوڑ چاری لاہور کے کلمہ چوک پل کے نیچے کپڑے کے کنٹینر کو آگ لگا دی گئی نگران وزریعالہ پنجاب نے ایک ٹرک کو لگی آگ کی تصویر شیئر کر دی محسن نکوی نے کہا کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ڈرائیور پر تشہدت کیا گیا کیا یہ سیاست ہے نگران وزریعالہ پنجاب ڈیوٹی پر معمول پولیس یوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان میں آگئے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ ڈیوٹی پر تائنات اہلکاروں سے ملاقات دشمن جو پچھتر سال میں نہ کر سکا وہ چدار کی حوث میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے گروہ نے کر دکھایا پاک پوچ کی عملات اور تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کی شنافت کر لی شرپسند اناصر نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے مزید حملوں کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا جس کی مکمل ذمہ داری اسی ٹونے پر ہوگی جو ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے پاک پوچ نے واضح کر دیا عمران خان کو قانون کی مطابق حراست میں لیا گیا گرفتاری کے بعد عسکری تنصیبات پر منصب حملے اور پوچ مخالف نعرے باسی کرائی گئی نو مائے کا دن ایک سیاہ باپ کی طرح یاد رکھا جائے گا جلاو کھراؤں توڑ پوڑ بغاوت اور کسے کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا سوال کہا ہم بھی تو ناراض تھے لیکن کوئی جلاو کھراؤں نہیں کیا ہم نے اداروں کو اپنا ادارہ سمجھا ریاست توڑنا پی ٹی اے کے ایجنڈے پر تھا انہیں حکمران بنانے کا حساب کون دے گا ایسی جماعت اور اناثر کا خاتمہ ہونا چاہیے اب بھی کوئی ادارہ انہیں اقتدار میں لانے کے لیے داؤ پیش کرتا ہے تو وہ مجرم ہوگا گولیاں چلیں ہاں جی فائرنگ ہوئی ہے پہلے تو ہوای فائرنگ ہوئی ہے کوئی چار پانچ منٹ پھر سنے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا ہے تین لوگوں کو گول میں لگی ہیں وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ پھر ہم نے چلائیں گے لیکن میٹس تو ختم ہوگی نا ان کا گھر رین سیک کر دیا کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی بلکر انس کو تباہ کر دیا پی ٹی آئی کی قیادت لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس حملے میں ملوث نکلی ہوشروبہ انکشافات اور ثبوت سامنے آ گئے ویڈیو اور آڈیو میسیجز میں پی ٹی آئی کے لیڈرز اپنے کارکنوں کو کور کمانڈر ہاؤس پر اکستہ ہونے کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنمہ ہونے والے نقصان پر خوشی منا رہے ہیں ہم نے پورا کور کمانڈر ہاؤس لاہور تباہ کر دیا ہے ایجاز چوہدری اور ان کے بیٹے علی چوہدری کی گفتگو شیخ امتیاز اور صغیر وڑائچ کی آڈیو بھی لیک کور کمانڈر ہاؤس آرمی میں اس کینٹ میں جلاو گھراو اور دو افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج عمران خان سمیت تحریک انصاف کی قیادت نامزر قتل اقدام قتل اور درشت گردی سمیت بیس دفعات شامل ایف آئی آر میں کہا گیا کہ میاں محمود رشید نے دستی اسلح سے فائرنگ کی عبدالقدیر نامی نوجوان جام بھک ہوا میاں صلی اللہ اقبال کے فائرنگ سے عبداللہ نامی نوجوان جام بھک ہوا عمران خان شامل محمود قریشی فرو خبیر کے ایم اپ پر شرنگیس کاربائی کی گئے مرشتہ چار سالوں میں کیس نہیں فیس دیکھا جاتا تھا مقدمہ نہیں چہرہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کو جیل بجوانا ہے ایک دن پہلے بڑے جاہو جلال کے ساتھ اعلان کرتے کہ اپوزیشن کا فلان لیڈر کل گرفتار ہو جائے گا اور وہ اگلے دن گرفتار ہو جاتا تھا عمران نیازی یہ کہتے تھے کہ کل ایک اور وکٹ گرنے والی ہے اور وہ وکٹ گر جاتی تھی الزام لگانے پر ہی گرفتاری ہو جاتی تھی سیاسی مخالفین ہی نہیں ان کی بیٹیوں بہنوں بچوں اور عزیزوں تک کو معاف نہیں کیا گیا ملک دشمن اناثر پوری باز آ جائیں اہانی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا شہر پسندق و آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے کی وزیراعظم نے قوم سے اپنے خداب میں ملک دشمن اناثر کو خبردار کر دیا کہا ہم پر لگے الزامات میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوا شدید تحفظات کے باوجود بھی ہم نے قانون کا سمنا کیا نواز شریف بستر مرک پر اہلیہ کو چھوڑ کر جیل چلے گئے آصف درداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر دشمن کے اعزائم خواف میں ملا دیئے آز نیر ترامین کا سب سے پہلا بینیفیشری عمران نیازی ہے ارکاسی ٹرس کرپشن کیس اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عمران خان کا آٹھ ٹوزہ جسمانے ریمانٹ منصور کر لیا عمران خان سے تفتیش پولیس لائن ریسٹ ہاؤس میں ہی ہوگی توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر پرتے جرم آئیت ایڈیشنل سیشن جرج ہمائیوں دلاور نے پرتے جرم آئیت کیا عمران خان پر تہائف لے کر فروخت کرنے کا الزام ہے اساسوں میں تہائف کی تفصیلات ظاہر نہیں کی برطانیہ نے عمران خان کی گرفتاری کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا برطانیہ وزیراعظم رشی سنات نے کہا کہ پاکستان کی صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں برطانیہ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے بھی قانون اور آئین کے حکمرانی سے متعلق بیان دے چکے اقوام امتحدہ کے سیکٹری جنرل نے تشدد سے باز رہنے اور قانون کے عملداری پر زور دیا پنجاب میں تمام تعلیمی داریں مزید دو روز کے لیے فر لاہور بورٹ نے گیارہ اور بارہ میں کا امتحان ملتبی کر دیا ملک میں کیمرش کے آج ہونے والے امتحانات بھی منصوب بریٹیش کانسل کا کہنا ہے منصوب شدہ پرچوں کا دوبارہ انعقاد بھی نہیں ہوگا منصوب پرچوں کی گریڈنگ کیمرش کے قوائد و زبابت کے مطابق ہوگی لاہور سمیت دیگر شہروں میں پیٹولیوم اسنوات کی سپلائی متاثر آئل مارکٹنگ کمپنیز کی جانب سے سپلائی نہیں آسکی پیٹولیوم ڈیلرز کے مطابق آج سپلائی نہ آئی تو شہر کے پچاس فیصد پیٹوال پامپ بند ہو جائیں گے ہائی سی سی ورڈ کپ کے شہروں کا اعلان کر دیا کیا پاکستان اور بھارت کا میچ پندرہ اکتوبر تو ہوگا مقام کا اعلان باقی ہے ٹورنمنٹ کے افتتاحی میچ دفاعی چیمپن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائیں گا میزمان بھارت کی ٹیم آٹھ اکتوبر کو آسٹریلیا کے مدد مقابل آئے گی اور چین کا پرسرار خلائی جہاز مدار میں دو سو چہتر دن گزانے کے بعد زمین پر کامیابی سے واپس آ گیا خلائی جہاز نے دوبارہ قابل استعمال خلائی ٹیکنالوجی کی جانج کے لیے تاریخی مشن مکمل کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق دلچسپ تجربہ مستقبل کے خلائی مشنز کو آگے بڑھانے کے لیے سستہ ذریعہ افراہم کرے گا موسیقی